بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم dear students today my lecture is on derivative of hyperbolic function definition of hyperbolic function sine hyperbolic x e کی power x minus e کی power minus x over 2 cosine hyperbolic x جو ہے وہ برابر ہوتا e کی power x plus e کی power minus x over 2 یعنی اگر جس sine hyperbolic this variable کی اوپر apply ہو رہ گا e کی پاور ہمارا بہت وہی بھی ریبل ہوگا اگر سائن ہائپر بولک 5 X آ جائے تو یہ ہو جائے گا e کی پاور 5 X میرے ایک پاور مینس 5 X یعنی ہائپر بولک میں سائن ہائپر بولک میں یہاں منس آتا ہے اور کسائن ہائپر بولک X میں یہاں درمیان میں صرف پلاس آیا گا باقی ٹرمز ایک جیسی ہیں تو یہ دو فارمولے ہیں سائن ہائپر بولک اور کسائن ہائپر بولک اگر آپ یہ دو فارمولے یاد ہو جائیں آپ کو تو آپ اس کی مدد سے آپ 10 یعنی سائن آور کسائن کو سیکنٹ یعنی 1 آور سائن ہائپربولیک سیکنٹ ہائپربولیک ایکس 1 آور کسائن اور اسی طرح کوٹینجن جو ہے وہ کسائن آور سائن ان کی مدد سے آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو بیسیکل یہ دو فارمولے سائن ہائپربولیک ہیں سائن ہائپربولیک ایکس ای کی پاور ایکس مائنس ای کی پاور مائنس ہے یعنی ایک positive ایک negative یہ دونوں میں وہی terms ہیں لیکن sine hyperbolic میں minus sine hyperbolic میں plus ہوتا ہے ہمارے پاس اس وجہ سے ہمارے پاس یہ یہ کیونکہ exponential functions ہیں یعنی sine hyperbolic x ہے sine hyperbolic x ہے ان کے جو گراف ہوتے ہیں وہ hyperbolic graph ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم ان functions کو hyperbolic functions بھی کہتے ہیں تو ان کے بھی اسی طریقے سے یہ properties ہیں یہ ذہن میں رکھنی ہے sine hyperbolic اندر اگر minus ہو تو minus شروع میں آ جاتا ہے cosine hyperbolic square minus sine hyperbolic square one ہوتا ہے one minus ten hyperbolic square جو ہے وہ second hyperbolic square y x کے برابر ہوتا ہے یعنی یہ اس کی identities ہیں ان identities کو بھی آپ verify کر سکتے ہیں by using the formulas آپ formulas میں دیکھیں cosine hyperbolic output کریں اور ان کے square لے کے simplify کریں تو آپ کے پاس right hand side آ جائے گی اسی طریقے سے یہ proof کر سکتے ہیں اور اس کے ڈیروٹس جو جائے ہیں اس کے بھی آپ اسی طریقے سے فارمولے یاد کریں جیسے ٹرگنومیٹرک کے فارمولے یاد کیے تھے تو بس اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفرنس بتا جاتا ہوں کہ اس میں جو ٹرگنومیٹرک فنکشن ہے وہ اس میں جتنے فنکشن بھی سی سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ منس آتا ہے لیکن ہمارے پاس جو hyperbolic functions ہوتے ہیں hyperbolic ٹرگنومیٹرک فنکشن جو ہیں ان میں جو sine, cosine اور tain یہ تینوں پوزیٹیو اور cosecund, secund اور cotangent تینوں فنکشن مائنس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن فارمولے وہی ہیں sine کا cosine, cosine کا sine tain کا secund secure cosecund کا minus cosecund into cotangent secund کا minus secund into tangent اور cotangent کا minus cosecund secure تو یہ فارمولے یوز کرنا ہے اور ان کی مدد سے ہم اس کے derivative جو ہے وہ calculate کر لیں گے تو جیسے وہ کہتے ہیں cosine hyperbolic x کے root کا آپ نے derivative بتانا ہے تو cosine کا derivative ہوگا sine hyperbolic x کے root اور پھر x کے root کا derivative جو ہے وہ multiply ہو جائے گا تو وہ بن جائے گا x کی power 1 by 2 کا derivative جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 over 2 x کے root تو ہمارے پاس یہ functions کا derivative calculate ہو گیا اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ inverse functions ہیں ان inverse functions کے بھی آپ derivative جو ہیں وہ یاد رکھ لیجئے گا تو ان کے بھی ہم مطلب ان فارمولوں کو use کرتے ہیں ہم ان کے derivative جو ہیں وہ calculate کر لیں گے تو اگر آپ کو اسی طریقے سے یہ hyperbolic inverse functions جو ہیں ان کے بھی derivative easily ہم calculate کر سکتے ہیں thank you very much تو یہ functions یہ دیکھ لیجئے گا جیسے جیسے یہ مثال کے طور پر یہ tan hyperbolic inverse sine x ہے اس کا اگر آپ نے derivative calculate کرنا ہے تو اس پہ فارمولا لگا دیں tan hyperbolic x کا فارمولا کیا ہوگا 1 over 1 minus x اور پھر x کا یعنی sine x کا derivative multiply ہو جائے گا تو یہ جائے گا 1 over 1 minus sine 1 minus sine جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے cosine سے cancel تو اس کا answer 1 over cosine x آگیا جو کہ secant x کے برابر ہوتا ہے